اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں رضوان احمد آپ سب لوگ کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ کے دن بڑا اچھا چل رہا ہوگا آج کے اس لیکچر کے اندر ہمارا جو اس بک میں آخری چپٹر ہے مصطفیٰ کمال وہ ہم شروع کرنے جا رہے ہیں تو چلے شروع کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا لکھا ہویا ہے یہ بڑا زبردست چپٹر ہے اس کو جو ہے وہ پڑھنے کا پڑھانے کا ہمیشہ سے مزہ آتا ہے تو گوھر سے سننا ہے آپ لوگوں نے The War Was Over کتاب آپ کے پاس ہونی چاہیے جنگ ختم ہو چکی تھی throughout the entire entire کا مطلب complete all over تمام throughout the entire near and middle east the armies of democracies had been hailed hailed کا مطلب کیا ہوتا ہے والحانہ استقبال ہونا welcome hail welcome to پورے جو middle east کے اندر اور دور قریب ہر جگہ پر جو ہے جو جمہوریت کی خاتل لڑنے والی جو فوجیں تھیں ان کا ہر جگہ پر والحانہ استقبال کیا جا رہا تھا not so much as conquerors اور ایسے نہیں کہ جیسے وہ فاتحوں but as deliverers بلکہ مانا جاتا تھا کہ یہ انہوں نے نجات دلا دی یہ نجات دہندہ ہیں انہوں نے بادشاہ سے ان ظالم حکمرانوں سے ہمارے نجات دلائی ہیں the turks themselves were only too glad to be able to lay down arms after almost continuous fighting since 1911 تو 1911 کے بعد سے تقریباً مسلسل برسر پیکار جو turks تھے وہ بھی اپنے ہتھیار ڈالنے پر بڑے خوش ہوئے کہ ترکی کی فوجوں نے بھی جو اتنے سالوں سے تین چار سالوں سے جو ہے وہ لڑ رہے تھے اب وہ تو وہ بھی لڑ لڑ کے تھک چکے تھے تو انہوں نے بھی جب ہتھیار ڈالے تو وہ بھی خوش تھے کہ ٹھیک ہے اب جنگ ختم ہوئی جان چھوٹی a government found from the old liberals was in power in Istanbul تو پرانے ازادی پسند جو ازادی پسندوں سے تشکیل پانے والی ایک حکومت Istanbul پر برسر اقتدار تھی its members and the پادشاہ پادشاہ یہ king بادشاہ جو ہوتا ہے himself alike eager to collaborate with the allies collaborate collaborate کا مطلب تک cooperate تو وہ حکومت اور بادشاہ جو ہے وہ بھی بڑے ایگر تھے وہ بھی بڑے خوش تھے کہ اب ہم جو ہے یہ جو فاتح ہیں جو ڈیموکریسیز کی یہ جو فوجیں ہیں جمہوریت پسند فوجیں اب ہم ان کے ساتھ تعاون کر کے جو ہے وہ آگے معاملات جو ہے وہ دنیا کے چلائیں گے with the allies اتحادی فوجوں کے ساتھ their conception of the best interest of the nation was that اور ان کے مطابق ان کا نظریہ یہ تھا کہ قوم کے حق میں سب سے بہتر یہ ہی ہوگا of loyalty to the armistress یہ armistress جنگ بندی کا معاہدہ ٹھیک ہے اسے کہتے ہیں truth میں خالی word یہ لکھ رہا ہوں truth جنگ بندی کا جو معاہدہ ہوتا ہے جو agreement ہوتا ہے اسے truth کہتے ہیں تو وہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا ہے اسی میں ہماری قوم کی بھلائی ہے and cooperation with the occupying forces of the conquerors اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری قوم کی بھلائی اسی میں ہے کہ ان کے ساتھ تعاون کیا جائے جو فوجے جو ہیں وہ یہاں پر آ کر قابض ہو گئی ہیں جو فاتحین کی فوجے ہیں at Istanbul the old British embassy was now the British high commission اور Istanbul میں جو پرانا برطانوی سفارت خانہ تھا اب وہ ایک برطانوی high commission میں بدل چکا تھا supported by military and naval detachments اور وہاں پر جو ہے وہ فوجی اور بحری فوج سے متعلق جو فوجیوں کے دستے تھے وہ ہر وقت وہاں پر ان کی مدد لی جاتی تھی allied forces were supervising supervise supervise کا مطلب ہوتا ہے نگرانی کرنا جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ administer کرنا change ان کو جو ہے وہ کرنا اس وقت جو allied forces جو allied officers جو اتحادی فوج کے افسر تھے وہ نگرانی کر رہے تھے the police and the ports and the normal machinery of the government was practically superseded 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 replace اور جو وہاں کی مقامی police تھی اور جو ان کی اپنی forces تھی اب ان کی جگہ جو ہے وہ اتحادی فوج کے افسروں نے لے لی تھی اور وہ سارے انتظامی ڈھانچہ جو ہے اس کی نگرانی اتحادی فوج کے افسر ہی کر رہے تھے اور استمبول کی جو گورنمنٹ تھی اب وہ جو ہے وہ ایک کٹ پتلی حکومت جو ہے وہ بن کر رہ گئی تھی by orders and suggestions from the allies اور جو حکم اور جو مشورہ جو ہے وہ اتحادی فوج کی طرف سے آتا وہ ان کو جو ہے وہ ان کو ماننا پڑتا at this time far away in eastern anatolia تو اس وقت جو ہے وہ دور کہیں مشرقی ایک علاقے anatolia کے اندر one chiasm کراب کر with some undefeated remnants remnants ہوتا ہے remainder remains جو پیچھے باقی رہ جاتے باقیات remains remnants تو کچھ ایسے تو مشرقی anatolia کے اندر کہیں دور ایک شخص جس کا نام کیازم کرابکر تھا وہ کچھ ایسے جو آٹمن آرمی جو خلافت عثمانیہ کی فوج کے کچھ ناقابل شکست کچھ فوجی تھے ان کو اپنے ساتھ ملا کر begin to obstruct obstruct کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ ڈالنا ٹھیک ہے hold up stop obstruct stop اس نے کیا کیا کہ اس نے ان اتحادی فوج کے رستے کے اندر رکاوٹ پیدا کرنا شروع کر دی refusing to disband 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 کا مطلب ہوتا ہے dissolve کرنا disperse کر دینا منتشر کر دینا ہتھیار ڈال دینا اور اس نے انکار کر دیا کہ میں اور میرے جو لوگ ہیں میرے جو فوجی ہیں وہ ہتھیار نہیں ڈالیں گے ویک بائی ویک little encounters increased تو ہفتہ در ہفتہ یہ چھوٹے چھوٹی جو جھڑپیں تھی یہ بڑھنے لگیں اور یہ بات بڑی واضح ظاہر ہو رہی تھی کہ یہ جو ترکی کے یہ جو فوجی نوجوان تھے یہ پہلے سے زیادہ ندر ہوتے جا رہے تھے حتیٰ کہ انٹولیا کی سرکوں کے اندر بھی گلیوں کے اندر بھی ان کا رویہ جو ہے وہ بدل چکا تھا this caused consternation consternation کا مطلب ہوتا ہے confusion consternation میں ورڈ لکھ رہا ہوں آپ کو سامنے آ جائے گا confusion اس کی وجہ سے پریشانی جو ہے وہ بڑھنے لگی not only among the allies نہ صرف اتحادی فوجوں کے درمیان میں but in اسطنبول itself بلکہ اسطنبول کے اندر بھی کیونکہ اسطنبول کے اندر جو بیٹھی گورنمنٹ تھی وہ تو چاہتی تھی کہ اب ان اتحادی فوجوں کے ساتھ تعاون کر کے بس ٹھیک ہے جنگ ختم ہو گئی اب ہمیں اور نہ لڑنا پڑے تو اب انہیں لگتا تھا کہ اگر انہوں نے انکاؤنٹرز وغیرہ ختم نہ کی اور جھڑپیں کرتے رہے تو یہ تو ہمارے لئے بھی اتحادی فوجیں جو فاتحین ہیں یہ ہمیں بھی نقصان پہنچا سکتی ہیں تو یہ فیصلہ ہوا کہ بادشاہ کا نمائندہ بن کے وہاں پر جانا چاہیے کسی کو اور ان کے ساتھ بات چیت کرنی چاہیے اس موقع پر اور اس کام کے لئے ایک مضبوط اور ایک قابل فوجی جو ہے وہ چاہیے تھا اور ہر اشارہ ہر علامہ جو ہے کہ یہ فوجی کون ہوگا کس کو جانا چاہیے وہ ایک ہی طرف جو ہے ایک ہی فوجی کی طرف اشارہ کر رہے تھے اور وہ کیا تھا جو اس کام کے لئے بڑا موضوع ہوگا اور یہ وہ آدمی تھا مصطفہ کمال یہ میں یہاں پر لکھ رہا ہوں دمر دمر کا مطلب ہوتا ہے اوبجیکٹ کر اوبجیکشن اتراز کرنا تو پہلے تو بریٹش جو ہائی کمیشن تھی انہوں نے اتراز کیا بٹھ اس اوبجیکشن ور فور ونس اوورول لیکن ان کے اترازات کو جو ہے وہ رد کر دیا گیا اور مصطفہ کمال سیلڈ علاقے تھے جو مشرقی سوبے تھے ان کے گورنر جنرل کے طور پر سکارسلی سکارسلی کا مطلب ہوتا ہے ہارڈلی بمشکل ہی جو میں ورل لکھ رہا ہوں ہارڈلی بمشکل ہی سکارسلی بمشکل ہیڈ دی سمال سٹیمر بیرنگ مصطفہ کمال انٹرڈ بلیک سی ابھی وہ چھوٹا سا جہاز جس کے اندر مصطفہ کمال بیٹھا تھا وہ ابھی بلیک سی میں داخل ہوا تھا then the authorities of Istanbul became suspicious of his intentions کہ استمبول کے اندر بیٹھے جو لوگ تھے جو حکامِ آلہ تھے ان کو مصطفہ کمال کی جو انٹینشنز تھی اس کے جو رویے تھے اس کے بارے میں انہیں شک ہونے لگا and issued orders for the ship to be intercepted اور انہوں نے یہ جو ہے وہ حکم جاری کیا کہ اس جہاز کو جو ہے وہ راستے میں ہی روک دیا جائے but it was too late لیکن بہت دیر ہو چکی تھی the very same day it became clear beyond all doubt اور اسی دن جو ہے یہ بغیر کسی شبہ کے یہ بات واضح ہوگی that the allies had condemned the ottoman empire to be partitioned to the very walls of استمبول کہ جو اتحادی فوج تھے انہوں نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جو خلافت عثمانیہ ہے اس کو صرف استمبول شہر کی دیواروں تک محدود کر کے رکھ دیا جائے گا on the 15th of May تو 15 مئی کو the admiral of British Mediterranean fleet informed the ottoman governor of Izmir اور 15 مئی کو جو برطانوی بحری بیڑا تھا جو میڈیٹرینین کے اندر جو ہے وہ ان کا admiral تھا اس کی فوج کا اس نے Izmir کے گورنر کو یہ پیغام بھیجا اس کو یہ مطلب کیا that this great sea port کہ یہ عظیم بندرگاہ and the rich province of آئی دین اور بڑا ذرخیص صوبہ جو آئی دین کا ہے were to be occupied by the Greeks کہ اب اس صوبے اور اس بندرگاہ کے اوپر جو گریکس جو یونانی ہیں وہ قبضے کریں گے کہ یہ ان کو دے دیا جائے گا the ottoman troops were hurriedly withdrawn into barracks اور جو خلافت عثمانیہ کے جو فوج کے دستے تھے ان کو تیزی سے واپس بلا لیا گیا ان کی بیرکوں کے اندر and the greek metropolitan raised اور جو گریک پادری تھے the cross انہوں نے وہاں پر جو ہے وہ شہر کے اندر جو اپنی سلیب ہے عیسائیوں والی اس کو جو ہے وہ بلند کر دیا as the first greek soldiers disembarked جیسے ہی پہلا یونانی سپاہی جو ہے پہلا یونانی جو فوجی ہے اس نے ساحل پر آ کر قدم رکھا تو قدم رکھتے ساتھ ہی اس نے جو ہے وہ اس سلیب کو جو ہے بلند کر دیا تو فوجیوں نے لڑا ہی نہیں جو مسلمان فوجی تھے وہ بیرکوں میں جا کر بیٹھ گئے to all Turkish patriots these events meant that there was only one policy to be pursued تو تمام Turkish جو محبل وطن تھے یہ سارے واقعات ان کے سامنے جس طرح پیش آ رہے تھے اس سے ان کو ایک ہی بات سمجھاتی تھی کہ اب بس ایک آخری حکمت عملی ہی بچی ہے جس کو وہ اپنا سکتے ہیں اور وہ کیا کہ وہ آگے سے لڑے even those most friendly to the allies حتیٰ کہ وہ بھی ترکی کے لوگ جو اتحادی فوجوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستانہ رویہ رکھتے تھے were infuriated by this foreign occupation وہ بھی اس غیر ملکی تسلط سے اس غیر ملکی قبضے سے اپنے ملک کے اوپر وہ غصے میں آگئے of the richest and most essentially Turkish of their provinces کہ ترکی کے جو بڑے ذرخیص صوبے ہیں ان میں سے ایک صوبے کے اوپر کس طرح کسی غیر ملک نے آ کر جو ہے وہ قبضہ کر لیا اور ہماری فوج نے جو ہے وہ ان کے ساتھ لڑائی نہیں کی تو اس سے لوگوں کے اندر جو ہے اب غم و غصہ پھیلنے لگا Turkish patriotism was no longer weak اب یہ جو ترکی کے لوگوں کے محبل وطنی تھی اب یہ مبہم نہیں رہی اب لوگ بولنے لگے باتیں سامنے آنے لگیں and undecided اور اب یہ غیر واضح نہیں رہی تھی it was a flame burning in the hearts of men and women of all classes یہ ایک شولہ تھا جو ہر قسم کے لوگوں کے مردوں اور عورتوں کے دلوں میں جل رہا تھا of indignation یہ شولہ تھا غیث و غضب کا indignation indignation کا مطلب ہوتا ہے hatred یا anger ٹھیک ہے indignation anger یا پھر hatred نفرت تو نفرت اور غصے کا جو شولہ جو ہے وہ ہر مرد اور عورت کے دل کے اندر جو ہے یہ جلنے لگا even during cruel wars the Turks and the Greeks never hatred حتیٰ کہ بڑی صفاقانہ بڑی جو ظلم و ستم سے بھری جنگیں پہلے زمانوں میں گزر چکی ان میں بھی کبھی یونانی اور ٹرکس یہ کبھی ایک دوسرے سے اتنی نفرت نہیں کرتے تھے اور جو یونانی لوگ تھے ان کے دلوں کے اندر بڑا جوش و خروش تھا کہ انہوں نے یہ ایک چھوٹی سی مہم جو ہی جو کی ہے اور انہوں نے یہاں پر آ کر قبضہ کر لیا ہے تو اگرچہ اگرچہ کہ ایک عظیم جو یونانی جو ہے وہ شاہی فوج کا ایک عظیم افسر تھا جس کا نام ایون میٹکس تھا اس نے احتجاج بھی کیا اپنے ملک کے اندر اپنی گورنمنٹ کے ساتھ کہ ہمیں وہاں پر جا کر قبضہ نہیں کرنا چاہیے لیکن یونانی فوج کا یہ قبضہ جو ہے وہ جاری رہا اور ایک بڑے تیز طفان کے اندر مصطفیٰ کمال کا یہ چھوٹا سا جہاز جو ہے ایسے لڑ کھڑاتا ہوا آخر کار جو ہے ایٹ سامسن اون دا کوسٹ آف این اٹولیا آخر کار این اٹولیا کے ساحل پر سامسن کے مقام پر جو ہے وہ آ کر پہنچ گیا ایٹ امیسا ہی میٹ علی فوج اور ایک علاقہ امیسا وہاں پر اس کی ایک آدمی سے ملاقات ہوئی جس کا نام علی فوج تھا the commander of a small army corps جو کہ ایک چھوٹے سے فوجی دستے کا کمانڈر تھا centered on انکرہ وہ فوجی دستہ جو انکرہ میں اس وقت لڑ رہا تھا and at a secret meeting of the patriots اور ان محبل وطن لوگوں کی ایک خفیہ میٹنگ کے دوران he sketched out his plan of resistance تو مصطفیٰ کمال نے اپنا ایک منصوبہ جو ہے وہ ان کو تیار کر کے دیا کہ کس طرح انہوں نے آج کے بعد جو ہے وہ مضاحمت کرنی ہے first of all gorilla bands must hold up the Greeks تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے یہ جو چھپ کر حملے کرنے والے دستے ہیں ان کو ہر سورج جو ہے یونانیوں کو روک کے رکھنا ہوگا and covered by these irregulars the patriots must build up the national army اور اس بے ترتیب دستے کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ جو ہے ہمیں ایک قومی فوج جو ہے وہ ترتیب دینی پڑے گی but without any help from mehmat four or anyone at Istanbul لیکن اس کام کے لیے وہ اپنے بادشاہ mehmat four یا کسی بھی ایسے آدمی جو استمبول میں رہتا ہے اس سے وہ کوئی مدد نہیں لیں گے as the sultan and the central government are in the enemy hands اور کہا گیا کہ کیونکہ اس وقت sultan اور ہماری جو وفاقی government ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ میں ہیں we must set up some temporary government in Anatolia تو ہمیں ایک عارضی حکومت جو ہے وہ Anatolia کے اندر قائم کر لینی چاہیے he continue تو مصطفیٰ کمال نے اپنی بات جاری رکھی a congress of delegates delegates ہوتا ہے representatives to represent the real ہمیں ایک ایسی congress ایک ایسا جو ہے وہ parliament بنانی چاہیے ان نمائندوں کی جو صحیح معنوں میں حقیقت میں نمائندگی کرتے ہیں free Turkey ایک ازاد ترکی کی should be called as quickly as possible اور اس کانگریس کو اس اکٹھ کو اس میٹنگ کو جتنی جلدی بلا لیا جائے اتنا ہی بہتر ہوگا اللہ بچوں آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ اسے ہم کل continue کریں گے ابھی سکرین پر آپ کا ایک چھوٹا سا mcqs based test شروع ہو جائے گا آپ نے اس کو بس ابھی test جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہونے والا ہے جی test آپ کے سامنے شو ہو چکا ہے غور سے پڑھیں اس کو کوئی جو ہے وہ جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ہے اور test کے بعد آپ کے results جو ہیں وہ بھی شو ہو جائیں گے آپ دیکھ لیجئے گا مجھے بھی اجازت ہے فی الحال انشاءاللہ آپ سے بعد میں ملکات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ موسیقا 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 موسیقا